موسیقی 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 السلام علیکم دوستو تو آج بات کرتے تھوڑا پھر سے میں کہٹنکور کے بارے میں یہ بھی زوجلہ ٹنل کا پارٹ ہے تو اگر یہ بات کرے لوکیشن کی تو یہ رہا سونہ مرگ اور بارٹل کے بیچ میں تو اس کے حلب سے ہی کنیکٹ ہوگا زوجلہ مین ٹینل کے ساتھ زوجلہ مین ٹینل میں بھی کام چل رہا ہے بالتر سیٹھ سے قریب ساڑھے اکتیس سو میٹر یعنی تین کلی میٹر تین سو تین کلی میٹر دو سو پچاس میٹر تک کام کلیر ہو چکا ہے اور یہاں کا کچھ نظارہ دوستے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹینل ٹو کے انڈ والی فیس دو ٹیوب آپ دیکھ سکتے ہو ہوں اس لئے اور یہاں سے بات کریں آپ کو بہت زیادہ اچھی دریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا جیسے کہ یہاں سے ٹینل سیکنڈ کراس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گائز پوری طرح راستہ کھلنا ہے ایسے چلتے ہوئے اوپر کیور جا رہا ہے اور یہاں پہ کھوڑائی کے کام چل رہا ہے دوست میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے تھوڑا کھوڑائی کے کام چل رہا ہے یہ اس لئے یہاں پہ کٹن کور کا روڑ بنایا جائے گا اور اس لئے کیونکہ یہاں سے ایوالانچ آتے ہیں دوستو بہت سارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گاڑیاں ڈمیچ ایوالانچ آنے کی وجہ سے واقعی دیکھ سکتے ہو اس ایریا سے آتے ہیں ایوالانچ تو ٹینل تو یہ رہ یہاں سے اسی لئے کٹن کور کا استعمال کیا جاتا ہے تو کٹن کور کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس دیکھ سکتے ہو یہاں سے قریب دس سے بارہ کنیمیٹر بالٹل تک جہاں سے مین پیش شروع ہوتا ہے تو یہاں سے لے کے دوستو اس ایریا سے لے کے بالٹل تک قریب پانچ چھے جگہوں پہ اس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کٹن کور بنائے جائے گا جہاں پہ ایوالانچ آتے ہیں لائک دیس یہاں پہ اس طرح تو آگے بھی ہوتا ہے تو جہاں جہاں پہ ایوالانچ وہاں وہاں پہ کٹن کور کے جائے یوز کیا جائے گا تاکہ ونٹر کے ٹائم دکھتوں کا سامنا کرنا نہ پڑے واقعی دوستو دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو یہاں سے سمجھ آیا ہوگا باقی ہم آگے کیوں اور بات کرتے ہیں پھر سے ہلو ایوری ون اسلام علیکم دوستو تو آج بات کرتے تھوڑے پھر سے میں کٹن کور کے بارے میں یہ بھی زوجلہ ٹینل کا پارٹ ہے تو اگر یہ بات کریں لوکیشن کی تو یہ رہا سونہ مر گئے اور بالٹل کے بیچ میں تو اس کے حلب سے ہی کنیکٹ ہوگا زوجلہ مین ٹینل کے ساتھ زوجلہ مین ٹینل میں بھی کام چل رہا ہے بالٹل سیٹ سے قریب ساڑھے اکتیس سو میٹر یعنی تین کلی میٹر تین سو تین کلی میٹر دو سو پچاس میٹر تک کام کلیر ہو چکا ہے بالٹل سیٹ سے تو بات کریں دوستو ڈیرگلی اس کے حوالے سے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کٹن کور یہاں گوڑ نیوز یہ ہے کہ جو یہ آپ کٹن کور دیکھ رہے ہو تھوڑا دور ہونے پر آپ کو پورے کلیر ویڈیو نہیں آ رہا ہے سوری فور ڈیٹ باقی دیکھ سکتے اس کٹن کور کے بعد یہ بھی ایک ٹینل ہی ہوتا ہے تو بات کریں یہ کمپلیڈ ہو چکر اوپر سے دیکھ سکتا ہے اس مک ڈال رہا ہے یہاں دیکھوں مشین لوڈنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر سے مک ڈال رہا ہے تو انشاءاللہ میں نیکس ٹیوڑی وہاں جا کے بناوں گا ایکچوال میں کچھ یہ دیکھتا تھا پہلے اس ٹائپ میں اس ٹائپ میں دیکھتا تھا دوستو جیسے میں آپ کو باتانا چاہوں گا جب یہ کمپلیڈ ہوگا تو اس کے اوپر سے جیسے وہاں پہ اس سیڈ میں ڈال رہا ہے مکیں اس طرح یہاں پر بھی ڈال آ جائے گا تو آپ لوگ سوچ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے اس طرح کے جو ٹنل ہے یا کٹن کور آپ کیا سکتے ہو یا نہیں بنا رہا ہے تو دیکھیں کہ یہاں پہ پورا اپن روڑ ہے ادھر کی اور قریب 200 میٹر تک اس کی بینہ یہاں پہ کٹن کور کے ہے پھلا روڑ ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس ایرے میں کوئی ڈینجر نہیں ہے دوستو وہاں پہ کیوں لگا رہا ہے کٹن کور بکوز آف وہاں سے سلائٹز آ جاتے ہیں اولانچ ونٹر کے ٹائم تو اس وجہ سے وہاں پہ کٹن کور لگایا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو بہت سارے بنایا ہے تو جو جل ہے کہ میں نے اپڈیٹ جاننا چاہتے ہو دوستو میں نے اس کے ویڈیو بنایا ہے تو آپ جا کے دیکھیں ضرور اس کا ویڈیو اس ویڈیو کے لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا باقی دیکھ سکتے گا اس کچھ اس طرح کا لک ہوتا ہے کٹن کور کے سو یہ بھی جو جل ہے پارٹ سی ہے اور بات کریں اس طرح کے بہت سارے جگوں میں کام چل رہا ہے کٹن کور قریب چھے سے ساتھ جگوں میں تو یہ رہا دوستو باطل کی طرف ہے یہاں سے بات کرتے ہیں تو نیچے سو نمار کی طرف تو یہ سارے ملکہ کنیکٹی ہوگا ویڈیو مزوجلہ مینٹرنل کے ساتھ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں جا رہا ہے لیچے کیور ہے گائز تو اب یہاں میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ رہا دوستو لاسٹی کٹن کور یا آپ گینڈری کہہ سکتے ہو اس کے پاس دوستو اگر آگے کیور جائے گا تھوڑا بہت دو دیٹ دو کلیومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے جیسا جلائے کا مینٹرنل تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو جلائے ڈینجر روٹ جو ایشیا میں مانے جاتا ہے اس کے نیچے ہی جلائے مینٹرنل کا کام چل رہا ہے تو آپ کو تھوڑا بتانے چنگ ہو یہ رہا دوستو لاسٹی کٹن کور اور اس طرح سے یہاں پر دیکھو وہ بھی کام چل رہا ہے اور اس طرح سے بات کر رہا تو یہ رہا دوستو یہاں پر دوسرا کٹن کور کا کام چل رہا ہے اور اس کے اپوزیٹ سیڈ میں ایوالانچ کا خطرہ ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ ڈال رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیا کہ اس کا ریزن کیا ہے ہے اس کے آگے والے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو اس کے بعد شروع جو ہوتا ہے تو یہ رہا یہاں پر آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال رہا ہے تو یہ اور اس کے آگے جو ہے دوستو یہاں سے دیکھ رہا آپ اس اور اس کو کنیکٹ کیا جائے گا اور اوپر سے مٹی ڈالے گا پوری یہاں تک ڈالنے کے بعد دوستو تو آپ کو دکھے گی یہ ایزٹ ٹینل کی طرح کیونکہ آپ بات میں دکھے گی نہیں بلکل کیونکہ اوپر سے مٹی ڈالے گا لیول کر دے گا اس زمین کے لیول کر دے گا چیز وجہ سے یہ پوری طرح اندر کی اور رہے گا روڈ جوزلا ٹینل اس طرح سے کنیکٹ کیا جائے گا دوستو آگے کی اور باقی یہاں پر کیونکہ سرنگ خودائی کا کام نہیں چلا تھا ایسے ہی سمپلی بنا دیا تھا واقعی اتنا ہی دوستو امید آپ کو چھوٹے سال در ضرور پسند آگا اور آپ کو بتاتے چلوں کی زوجلہ میں ان ٹینل اپری جس کے بار میں میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا ہے اسے چینل پر تو جائے کے ضرور دیکھئے دوستو اس ویڈیو کا لنک اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں باقی سبسکرائب کرنا نہ بھولی کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے ویڈیو اس چینل پر رگلیر دیتے رہوں گا تو ملاقات ہے کہ پھر سے نیکس ٹیورڈے پر تب تک کیلئے اپنے حیل رکھئے السلام علیکم